بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہ فسد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جناب صبح تو ہو چکی اور صبح کے علاوہ ناشتے سے فارغ ہو کے سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ یہی کہ آج کیا پکایا جائے اور اسی سلسلے میں ہم آپ کے لیے یہ شو لے کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے یہ ایک لیے پروبلم سول ہو جائے کہ آج کیا پکایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو کیونکہ ہوتا ہے کہ روٹین میں ہر دھر کی ایک اپن دال پالت کچھ بھی بن رہا ہوتا ہے تو وہ اسی سٹائل میں بن رہا ہوتا ہے لیکن وہی چیز تھوڑی سے ڈیفرنٹ سٹائل میں بھی بنائی جا سکتی ہے اور جب چینج ہوتا ہے تو وہ پھر سب کو پسند بھی آتا ہے تو آج جو آپ کے ساتھ ریسپی میں لے کے آئے ہوں ہر گھر میں ہی آلماوس بنتی ہے کیمہ بھرے کرے لے لیکن آج کے جو میں کیمہ بھرے کرے لے آپ کو سکھا رہا ہوں وہ میں سکھاؤں گا آپ کو ہیدر آبادی سٹائل میں اور ہیدر آبادی سٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں ہیدر آبادی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے کھانوں میں ثوڑا سا خٹی ہوتا ہے لیکن سب کھانوں میں نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ سارا ہی کھانے خٹے ہوتے ہیں جیسے ان کی بہت فیمس اگر ہم بات کریں ہیدر آبادی کیسر کی تو کچھ گوش کی بریانی فیمس ہے وہ خٹی نہیں ہوتی اس کے علاوہ خٹے کی بات کریں ہم تو میرچی کسالن ہیں بھگار بیگن ہیں کھٹی ڈال ہیں مائی خلیا ہے اور اس طرح کے بے شمار ریسپیز ہیں جو تھوڑی کھٹی ہوتی ہیں اب آج کی جو اگر ہم ریسپی کی بات کریں جو کیمہ بھرے کریلے ہم بنا رہے ہیں تو یہ اس میں بھی کھٹاس ہے لیکن بہت زیادہ کھٹاس نہیں ہے بہت سائے لوگوں کو کھٹاس پسند نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس میں اسپیشلی جو اس میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کڑی پتے کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے اور املی کا گودہ بھی ڈالا جاتا ہے مسالہ بنا کے کس طرح ہوگا وہ سب آپ کے ساتھ اب ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ جناب ہمارے پاس کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے سیک اور سیک کی اگر ہم بات کریں تو ہر پروڈیکٹ سیک کی جو ہے آویلیبل ہے آئیل سے لے کے ایسنس سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس چکن پاورڈر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فوڈ کلرز موجود ہیں ایسنس موجود ہیں اور چکن کیوب بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے تو جو آج کل ویٹ پلاؤس کا جو تھوڑا سا ہے ہر بندہ تھوڑا کانچوس ہے کہ ویٹ پلاؤس ہو جائے اس کے لئے بہت اچھا ان کا یہ کہوا ہے اور ہر بل جو ٹی ہے ان کی اس میں سٹاوبری فلیور میں بھی ہے اس کے علاوہ مورنگا ٹی بھی ہے لیمن بھی ہے اور سینیمن ڈالچینی والیا فلیور میں بھی موجود ہے بہت زبادست ہے آپ کہہ لیں کہ ڈائجر سٹرم کو بھی اچھا رکھتا ہے کھانے کے بعد اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں تو بڑا اچھا آپ کا حازمہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لاؤس میں بھی آپ کی یہ مدد دیتا ہے تو اس کو ہائلی ریکمنٹ کرتے ہیں ان کو ضرور آپ یوز کیجئے اور ویٹ بھی آپ کا کم ہوگا اور گلو بھی آئے گا اس کے لئے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے آپ آرڈر کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ریسپی ریسپی کے لئے سب سے پہلے تو آپ انگریڈنٹس دیکھ لیجئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس مقدار میں کیا کچھ چاہیے اور اس کے علاوہ لکھاوا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ریسپی کاٹ کے تھو ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کیمہ میں نے یہاں پر لیا ہے آدھا کلو کیمہ ہے بچیا کا ٹھیک ہے ویل کا میں نے کیمہ لیا ہے آپ چاہیں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس ہو اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے املی جس کو میں نے بھگو دیا اس کا املی کا ہمیں پرک چاہیے کڑی پتہ چاہیے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہم یوز کریں گے اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پیاز موجود ہیں پیاز کے ساتھ ہی میں یوز کروں گا پسی ہوئی لال مرچ نمک نمک کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس کوکونٹ موجود ہے اور کوکونٹ کے ساتھ ہی نیچے یہاں پہ آپ کو خشخاش نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ ہلدی پاورڈر ہوگا گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ ہم یوز کریں گے اور کریلے میں نے کیا کر لیا ہے ان کو سیڈلیس کر لیا ہے ان کے یعنی کے بیچ میں سے ان کو خالی کر لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ان کے بیچ نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹیماتر، ہرہ دھنیا اور ہری لٹ تو یہ سارے لوازمات ہیں آج کے ہیدرابادی سٹائل میں کیمہ بھرے کریلے بنانے کی ٹھیک ہے ٹھیک تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چوپنگ شروع کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہے تو بالکل کال کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر موجود ہے کوئی بھی ریکویسٹ کرنا چاہے کوئی بھی فوڈ سے لیٹیٹ کوئی آپ کے پاس کوئیسٹن ہے یا کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی بھی فوڈ کو لے کے تو آپ ضرور فون کال کر سکتے ہیں اور آپ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میرے علم میں وہ بات ہوئی تو اس کا میں آنسر آپ کو ضرور کر دوں گا اچھا جی تو ایک عدد درمیانے سائز کا ہم لے رہے ہیں پیاس تو یہ اناف ہے اور اس کو میں بھور اسا اوملیٹ اسٹرائل میں کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اوملیٹ اسٹرائل میں اس کو کٹ کریں گے اور اس کو ہم شامل کریں گے کھی میں اسی طرح ٹیمارٹر کو بھی ہم نے چاپ کر لینا ہے فائن چاپ کر لیں گے چل تاکہ ہم ساتھ ساتھ اس کا مسالہ جو ہے وہ بھوننا شروع کر دیں گے اچھا بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ پائے بنانا سکھائیں کنہ پایا کی بھی ریکویسٹ ہے پائے کی بھی ریکویسٹ ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس ویک میں آپ کے لئے پائے کی ریسپی جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ شامی کباب کی ریکویسٹ ہے شامی کباب بھی بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور کچھ نیو ریسپیز بھی ہیں بیکنگ کے پوائنٹ آف یو سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بیکنگ کی چیزیں زیادہ زیادہ بتائیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ بہت سارے لوگ بیکنگ میں اتنا انٹرس نہیں لیتے تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کی ریسپی مکس کر کے آپ لوگوں کی لائی جائے اچھا آپ ٹیمارٹر جو ہے اس کو بھی ہم نے فائن چاپ کر لیں گے پہلے آپ ٹھیک ہے اس طرح سے تاکہ ہمارا مسالہ جلدی سے ڈال ہو جائے گا اچھا یہ ہمارے پاس ٹیمارٹر بھی ہو گیا اچھا اس کو ہم ساتھ ایک اور ٹیمارٹر بھی کر لیتے ہیں اور اب میں لے لیتا ہوں پین اور کلاسک کا ہم یوز کر رہے ہیں پین ٹھیک ہے ٹھیک کلاسک کا ہم پین یوز کر رہے ہیں اور اس میں اپنا جو مسالہ ہے اس کو ہم بنانا شروع کریں گے چلیج اور اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے اوئل اور اوئل نارمل لیں گے بہت زیادہ اوئل ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تقریبا میں یوز کر رہا ہوں اس میں وان فورد کپ کے قریب ٹھیک ہے چوتھائی کپ کے قریب میں اوئل لے لیا ہے اور اس اوئل میں اب ہم شامل کریں گے پیاس اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے پیاس شامل کر دیا اور اس کو بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے جس اس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے اور پھر ہم ٹیماتر ڈال دیں گے تو پیاس کو ہم ذرا سوٹے ہونے دیتے ہیں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے تو جب تک ہم کیا کر لیتے ہیں ایک ادھر ٹیماتر جو ہے اس کو ہم نے اور چاپ کر لینا ہے اچھا کریلے گوش جو ہے وہ میرے خواہ میں غالباً میں نے یہاں پر رسپی ابھی تک نہیں بنائی ہے انشاءاللہ کریلے گوش کیوئی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کریلے کی بھجیا اور اس طرح کا کریلے کا سلاعت جو شگر کے پیشنٹ ہے ان کے لیے بہترین ہے کریلے کا سلاعت بہت مزدار بنتا ہے اس کے لیے وہ رسپی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ لیٹس کوک وید شیف آسد کا جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور کے ٹوینٹی ون کی کوئی بھی رسپی اگر آپ سے مز ہو جاتی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے ٹوینٹی ون کے یوٹیوب چینل پر جا کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس ساری آپ کو رسپیز مل جائے گی اچھا اب اس میں شامل کریں گے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کیا اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گا کڑی پتہ ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کڑی پتہ ڈال دیا ہے تاکہ اس کا اروما اچھے سے فلیور اچھے سے اس میں آ جائے پیاس کے ساتھ ہی اور جیسے میں نے کہا پیاس کو آپ نے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس سوفٹ کرنا ہے سمجھ لیں آپ پانچ منٹ ذرا سا اس کو آپ سوتے کریں ہلکا سا اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر ٹھیک ہے؟ اچھا اب باری ہے ہری مرچ ہری مرچ آپ کی چوئیس ہے سم زیادہ آپ لے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ذرا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں میں تقریبا دو سے تین ہری مرچ میں اس میں آئیٹ کر دوں گا میں دیکھتا ہوں اگر دو ان اف ہیں تو پھر ہم دو ہی ڈال دیں گے چلی یہ ہری مرچ بھی ہم نے آئیٹ کر دی اچھا اوئل تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے میں ذرا سا اوئل اس میں اور ڈال رہا ہوں تقریبا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریبا ایٹ ٹیبل اسپون کے قریب اس میں میں نے آئیٹ ڈال دیا ہے ہاپ کپ سے کم ٹھیک ہے اور ون خورت کپ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مسالہ ہمارے پاس دن ہو رہا ہے پیاز ہمارے پاس سوفٹ ہو گئی ہے پائیف منٹس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گا یہ ٹیماتر چلی یہ ہم ٹیماتر آئٹ کر دیئے اور اس کے بعد اب اس کو ہم نے تھوڑا سا دن کرنا ہے ٹیماتر اپنا پانی چھوڑے گا اور اس میں یہ تھوڑا سا بھن جائے گا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں آئٹ کرنا ہے اسپائسز اچھا اسپائسز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ناریل اور خشکاش یہ ہم نے یوز کرنا ہے ناریل اور خشکاش یہ میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد ہم ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ اب یہ لال مرچ ایکارڈنگ یور فلیور ڈالیے گا کم زیادہ جتنا بھی آپ کو پسند ہے اس حساب سے نمک ایٹ کر دیں گے نمک کے ساتھ ہی ہلتی پاورڈر اور یہ کتنی کتنی مقدار میں یوز کر رہا ہوں اس کے ریسپی کارڈ لکھا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے اور آخر میں دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر نمک خلدی خشخاش ناریل اور لال مرچ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو ذرا سا اچھے سے مسالے کو بھونیں گے ٹیماٹر کو اچھے سے میش کرتے جائیں گے تاکہ بلکل سمودھ ہمارے پاس مسالہ تیار کر دیا ہے اور اس وقت سکرین پر ریسپی کارڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کتنی کونٹریٹی میں 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 نے ہر چیز کو شامل کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کو آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ بالکل ایکزیکٹ فلیور جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس میں پانی شامل کرتے ہیں اور تھوڑا سا جس ایک گھونٹ کے قریب اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے کیماٹر اچھے دو طریقے سے یہ بنتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ بہت سائے لوگ جو گھروں میں بناتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کیما جو ہے وہ کریلوں میں فل کر لیتے ہیں اور پھر کریلوں کو ہلکا سا فرائے کر کے اور پھر اس کو سارف کرتے ہیں لیکن میں جو آج آپ کو اس ٹائل بتا رہا ہوں اس میں ہم کچھ کیما کرے لوگیں بھریں گے اور کچھ کیما ہم ویسے ہی رکھیں گے تاکہ دش آؤٹ جب ہم کریں تو نیچے کیما ہو اور پھر اوپر کیما بھرے کرے لیں اس کے اوپر رکھ کے اور پھر اس کو سارف کریں گے اچھے اب آپ دیکھ رہے ہیں تماتر ہمارے پاس بلکل میچ ہو گئے ہیں مسالہ ہمارے پاس اچھے سے بھون چکا ہے اوئل سپریٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس میں ہم ڈالیں گے کیما بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو یہ ہمارے پاس کیما ڈال گیا اب اس کو ہم نے کیما اچھے سے بھون لینا ہے اچھا کریلوں کے حوال سے میں بتا چلوں کہ کریلے آپ دیکھیں گے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس میں میں نے بیچ کریلوں کے نکال لی ہیں لیکن اس کے چھلکے جو ہیں اس کو میں نے چھیلا نہیں ہے ٹھیک ہے کریلے ہم دکھا دیں گے ابھی آپ کو کہ کریلے جو ہیں وہ ہم نے چھیلنے نہیں ہیں بغیر چھیلے ہی ہم نے کریلوں کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے نیس کے اوپر ہے ہوتا کہ ہے کہ جب ہم کریلے چھیل دیتے ہیں تو کریلوں کی کرواہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت سائے لوگ دھوپ میں رکھا جاتا تھا پھر اس کو اس طرح سے تیار کیا جاتا تھا لیکن اب آپ صرف کیا کیجئے کہ کریلوں کو اچھے سے دھو کے خوش کرنے اور ان کو آپ نے چھیلنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سکیما بھون رہا ہے کریلوں کو ہم نے امٹی کر لیا ہے بیج نکال لیا ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے املی کب اس میں شامل ہوگی اور اس کو ہم فل کریں گے یا کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا ہے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک موسیقی 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 آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھیما بریک پر جانے سے پہلے کھیما میں نے بھونا تھا اور ہلکا سا اس میں جو ہے اس کو میں نے کور کر کے ڈھک کے رکھ دیا تھا تاکہ کھیما اچھے سے ڈن ہو جائے یوں تو کھیما آپ کو پتہ ہے کہ بھاپ میں ہی اسٹیم میں ہی ڈن ہو جاتا ہے اور مشین کا کھیما تو بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے اچھا اب اس کے لئے مشین کا ہی کیما آپ نے لینا ہے ہاتھ کا کھٹا ہوا کیما آپ نے نہیں لینا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے بس کیما آل موسٹ جن ہے اس کو میں نے بھنائی کر لی ہے اب باری ہے املی کا پلک ایڈ کرنے کی تو یہ املی کا پلک جو ہے ہم نے اس میں آٹ کر دینا ہے ہیدربادی کیما بھرے کریلوں میں چل اور اس کو اب میں مکس اپ کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو فائنل کریں اور اب یہ بلکل تیار ہے کریلوں میں فل کرنے کے لئے تو اس کو ہم فل کرتے ہیں چل اچھے سے ہم نے اس کو کریلوں میں فل کرنا ہے کیما ہم نے اچھے سے بھون لیا اور آخر میں ابھی ہم نے املی کا پلک ڈال دیا ہے چل یہ ہو گیا ڈن ٹھیک ہے اب اس کو ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پتنے بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کریلوں میں اس کو فل کرتے ہیں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور اس کو کریلوں میں فل کریں کیونکہ گرم ہے تھوڑا سا احتیاط سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری جانب سے بھی ٹھیک ہے یہ فل ہو گئے اچھے اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر تھریڈ بانتے ہیں دھاگا بانتے ہیں ضروری نہیں ہے اگر آپ باننا چاہیں تو بان سکتے ہیں میں نہیں بانتا بس اس کو ہم اسی طرح فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب وہ آپ کی چوئیس ہے کیونکہ ڈھاگا بانتے میں یہ ہوتا ہے وہ کھاتے ہوئے پھر وہ بہت سارے لوگوں کو تھوڑی پروبلم آتی ہے تو اب وہ آپ کی چوئیس ہے اچھے یہاں پر آپ نے دیکھا میں نے اس طرح سے کیمے میں کریلے میں کیمہ بھڑ لیا بھڑنے کے بعد اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے تو میں کیا کرنا ہوں فل کر رہا ہوں اور ہلکا سا فرائنگ شروع کرتا ہوں آپ لے لیں گھڑی موسیقی 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 یہ کیمہ ہے اس میں ہم نے یہ ہر ادھنیاں ڈال کے اب اس کو میں اچھے سے بھون لوں گا ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے اور ویسے بھی یہ کیمہ بہت مزیدار ہے کریلوں میں نئی بھی آپ نے بھڑنا تو آپ اس میں چنے کی ڈال بھی ایٹ کر سکتے ہیں خالی بھی آپ سرف کر سکتے ہیں خالی آپ اس کو پوریوں کے ساتھ سرف کریں بہت مزیدار لگتا ہے ناشتے میں یا دعوت میں تو کچوری کے ساتھ بہت اچھا اس کا کامبینیشن ہے یا جیسے ہم چھولے بٹورے بناتے ہیں تو بٹوروں میں بھی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بٹوروں کے ساتھ تو یہ اس طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور ٹائم بھی پوچھ لیں گے ہمارے پاس کتنا ہے تو پھر ہم اس حساب سے اس کو ریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بھی ہمارے پاس کی طرح جانے کا آ رہا ہے پس کرینوں کو آپ نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہر طرف سے یہ اچھے سے دن ہو جائے کوئی بھی ایریہ انتر رہنا جائے یہ ہمارے پاس ہو گیا لیکن میرے پاس کیوں کی ٹائم شورٹ ہے تو میں اس کو پھل ہال ایسے ہی آپ کو ڈسپلی کر کے دن ہو جائے گا اور ہر طرف سے آپ نے ان کو اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ کوئی بھی جگہ فرائے سے رہنا جائے یہ ٹوڑا سا ٹائم لیں گے چلے ایسے ہمارے سے اور اس کو زیادہ کور کرتا ہوں اور یہاں پر اب اس کی دسپلی کا دسپلی کے لیے ہم نے نیچے کیمہ اور اس کی اوپر اب ہم جو کریلے ہم نے فرائے ہو رہے ہیں وہ ہم رکھیں گے دوسپلی ایسے ہم نے بای ہے tą جمال دوسپلی 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 تھے Kathleen اور یہ دیکھیں یہ اچھا سا فرائے ہو گیا کلر آ گیا باقی سا تھوڑا سا کیمہ اس کے پر ڈال دیجئے تو ہم آئے پاس سکیمہ بھرے کرے لیں ہیدربادی سٹائل میں ہو گئے ہیں تیار اب آپ نے ان کو ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں ضرور پتائیے گا کہ آپ کو آج کی جو ہماری ریسپی تھی وہ کیسی لگی انشاءاللہ تعلق کلر آب کے ساتھ ایک اور ریسپی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور وہ ریسپی کیا ہوگی اس کے لئے تو آپ کلر کا پروگرام ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کل ہم کیا بنا رہے ہیں بے خانے کوئی بیکنگ ہے یا کوئی میتھا ہے اس کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا کل کا پروگرام تو اسی کے ساتھ اب آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ تعلق زندگی رہی تو کل ہوگی ملاقات مجھے میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے ملہم 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 ملہم